یونان کی گولڈان پارٹی کی ویب سائٹ پر نیلی ساری میں ملبوس ایک ہندو خاتون کی تصویر ہونا حیران کن بات ہے تصویر میں خاتون جرمنی کے عامر ایڈالف ہٹلر کے مجسمے کو دیکھتی نظر آ رہی ہیں گولڈن ڈان یونان کی ایک نسل پرست پارٹی ہے جو یونان سے غیر ملکیوں کو بے دخل کر رہی ہے لیکن ایک ہندو عورت کی تصویر اس پارٹی کی ویب سائٹ پر کیوں ہے اور ہٹلر کے ساتھ اس کا کیا تلق ہے اس عورت کا نام ساویتری دیوی ہے ساویتری دیوی نے اپنی کتاب دی لائننگ اینڈ دی سن میں جرمنی کے عامر ایڈالف ہٹلر کو وشنو کا اوتار قرار دیا ہے اس کتاب کے ذریعے انہوں نے یہ یقین دلانے کی کوشش کی ہے کہ قوم پرست شوشلزم دوبارہ ابرے گا امریکہ اور یورپ میں دائیں بازو کی قوتیں آہستہ آہستہ زور پکڑ رہی ہیں اس کے ساتھ ہی ساویتری دیوی کا نام بھی موضوع بحث ہے امریکہ کے بائیں بازو کے رہنما ریچرڈ اور سٹیوفن ساویتری دیوی کے کام کو دوبارہ منظر عام پر لانے کی کوشش کر رہے ہیں اگر ساویتری دیوی کے نام اور لباس کو نظر انداز کر دیا جائے تو وہ مکمل طور پر یورپی عورت تھی وہ سن انیس سو پانچ میں فرانس کے شہر لیون میں پیدا ہوئی تھی ساویتری دیوی کی ماں برطانوی تھی جبکہ والد یونانی اطالوی تھے ابتدا میں ساویتری دیوی نے سماجوادی خیالات کو مسترد کر دیا اور سن انیس سو اٹھتر میں ایک انٹریو میں انہوں نے کہا ایک بدصورت لڑکی کبھی خوبصورت لڑکی کے برابر نہیں ہو سکتی وہ پہلی جنگ عظیم کے اختتام کے بعد سن انیس سو تیس میں انتھز پہنچ گئیں انہوں نے مغربی اتحاد پر یونان کی توہین کرنے کا الزام آیت کیا ساویتری دیوی کا خیال تھا کہ یونان اور جرمنی مظلوم ممالک تھے یہودیوں کے خلاف ہٹلر کی ظالمانہ کاروائیاں ساویتری دیوی کے نزدیک آرین نسل کو بچانے کا قدم تھا انہوں نے ہٹلر کو اپنا رہنما یا گائیڈ بنا لیا تھا سن انیس سو تیس کے آغاز میں ساویتری دیوی یورپ کی بدپرست تاریخ کی تلاش میں ہندوستان آئی ان کا خیال تھا کہ انڈیا میں ذات پات کے نظام کی وجہ سے دوسری ذاتوں میں شادیاں نہیں ہوتی اور یہاں انہیں خالص آرین نسل کے لوگ ملیں گے ساویتری نے ہندوستانی زبانیں سیکھی اور یہاں کے ایک براہمن شخص سے شادی بھی کی جسے وہ اپنی ہی طرح آرین کہتی تھی ساویتری دیوی کا کہنا تھا کہ ہٹلر زمانے کی رفتار کے برعکس چلنے والا انسان ہے جو ایک دن دنیا سے برائیاں ختم کر دے گا اور آریوں کی حکمرانی کا سنہرہ دور شروع ہوگا اسی دوران ساویتری نے کولکتہ میں ہندو قوم پرستی کے فروغ کے لیے بھی کام کیا جب انگریزوں نے ہندوستان میں ہندو مسلم اتحاد کو بگاڑنے کی کوشش کی تو تو اس سے ہندوطوا کی تحریک کو بھی جلا ملی اس تحریک میں کہا گیا کہ ہندو ہی آریوں کے حقیقی وارث ہیں اور ہندوستان ایک ہندو ملک ہے ساویتری نے اس تحریک کے بانی سوامی ستیانند کے ساتھ کام کیا سوامی ستیانند نے ساویتری دیوی کو یہ اجازت دی کہ وہ ہندو تحریک کے ساتھ فاشزم کی باتیں شامل کر سکتی ہیں ساویتری نے ملک کے بہت سے حصوں کا دورہ کیا وہ لوگوں سے بنگالی اور ہندی زبان میں باتیں کرتی اور آریوں کی اہمیت ان پر واضح کرتی تھی سن 1945 میں جرمنی میں نازیوں کے خاتمے کے بعد ساویتری دیوی یورپ پہنچیں اور سن 1948 میں وہ جرمنی پہنچنے میں کامیاب ہو گئیں وہاں انہوں نے نازی جرمنی کے کئی پرچے تقسیم کیے اور نعرے لگائے ایک دن ہم دوبارہ اٹھ کھڑے ہوں گے اور جیت جائیں گے ساویتری کی شادی اور اپنے شوہر کے ساتھ ان کے تعلقات کو شبہ کی نظر سے دیکھا گیا بہت سے لوگ اس مخرجی کے ساتھ ان کی شادی کی بات کو نہیں مانتے ان کا خیال تھا کہ دونوں کی ذات مختلف تھی اپنی زندگی کے آخری سالوں میں ساویتری انڈیا واپس آ گئی وہ ہندوستان کو ہی اپنا گھر سمجھتی تھی وہ دلی میں ایک فلیٹ میں رہنے لگی پاس پڑوس کی بلیوں کو کھانا کھلاتی تھی اور اکثر شادی شدہ ہندو عورتوں کی طرح سونے کے زیورات پہنا کرتی تھی سن 1982 میں انگلینڈ میں اپنے ایک دوست کے گھر انتقال کر گئی آج انڈیا میں وزیر آزم نرندر موڈی کی قیادت میں بھارتی جنتہ پارٹی کی حکومت ہے اس پارٹی کے بنیادی نظریے کو بھی ہندو تواک کے اصولوں پر مبنی کہا جاتا ہے آج شاید ہی کوئی ایسا ملے جو ساویتری دیوی کو جانتا ہو لیکن انڈیا میں ہندو قوم پرست نظریے کو پھلانے میں انہوں نے بہت اہم کردار نبھایا تھا موسیقی